موسیقی اسلام علیکو ویورس ویلکم ایک ٹو پاتمہ کروشی چینل آج میں آپ کے لئے یہ فور ائر بیبی کے کیپ کا پیٹرن لے کر رہی ہوں اس کے ساتھ آج میرمنٹ کریں گے اور آج کا ہمارا یہی پیٹرن ہے تو ہم نے اس کے ایچ سے لینا ہے اور اس کے کورنر تکانہ ہے تو یہ دیکھئے یہ ہماری میرمنٹ کا کیا حساب ہے یہ جتنی میں نے لمبائی رکھنی ہے کیپ کی اتنا ہی میں نے اس کے یہاں سے میر کیا تو یہ دیکھئے اس میرمنٹ کے ایک ورنگ ہی میں نے یہاں سے چینل لینی ہے جو کمیرہ 9.5 ہے تو اتنے ہی لیند اس کے میں نے رکھنی ہے اب میں نے 9.5 تک اس کے چینل لے لی اب یہاں پہ میں نے اپنے پیٹرن کور کرنا ہے یہ دیکھئے یہاں سے میں نے فرس ٹیچ میں ڈال کے سنگل کریشیا کیا نیکس ٹیچ میں ڈالا ہم ہاں پہ بھی سنگل کریشیا کیا اسی طرح نیکس ٹیچ میں ڈالا سنگل کریشیا کور کیا اور پھر اسی طریقے سے سنگل کریشیا سنگل کریشیا کرو شیٹ کی دنیا میں سب سے سمول سٹیچ ہے ہمارا لیکن اس سے بھی ایک سمول ہے جسے ہم سلپ سٹیچ کہتے ہیں سنگل کریشیا بنانائیزی ہوتا ہے اس کے لیے میں نے انتہائی اپنے چینل میں انتہائی فرسٹ ویڈیوز میں سکھایا ہے کہ سنگل کریشیا ڈبل ہاف کریشیا ڈبل کریشیا اور ڈریپل کریشیا کس طریقے سے بناتے ہیں تو اس روک کو میں نے ایسے کمپلیٹ کرنا ہے آپ جا کے جسٹ انہیں ضرور بوجھ کیجئے گا اگر تو آپ باقی انٹرسٹ رکھتے ہیں تو یہ دیکھیں ویورس میں نے اس روک کو کمپلیٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں ویورس اس طریقے سے یہاں پہ میں نے من ٹائم اس طرح آپ نے آنوبر کر کے من ٹائم تو یہ میرے پاس ان تمام سٹیچز اس کو میں نے ون ٹائم سے ہی پول تھرو کرنا ہے اور اس ٹیچ میں ڈال کے میں نے سنگل کریشیا کیا آپ دیکھیں اس یانوبر کیا فرسٹ میں ڈالا اس طریقے سے سیکنڈ میں ڈالا اس طریقے سے کر کے پول تھرو کرنا ہے یانوبر کرنی ہے اب اس طریقے سے میں نے سنگل کریشیا کیا فرسٹ میں ڈال کے اسی طریقے سے تری سٹیچز لیے اور سیکنڈ میں بھی تری سٹیچز لے کر یہ دیکھیں اس طریقے سے کر کے میں نے سنگل کریشہ کیا تو اس کو میں سمال سٹارٹ سٹیچ کرتی ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے نیکس سٹیچ میں ڈالا اس طریقے سے کر کے ون ٹائم میں میں نے تمام سٹیچز کو نکالا اور اس پیس میں ڈال کے سنگل کریشہ کیا تو یہ ایزی پیٹرن ہے آپ کو یقینان اس پیٹرن کی سمجھ آئے گی یہ ایزی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ گف پیٹرن بھی ہے امیدہ کہ آپ ایزی لی میری اس پیٹرن کو سمجھ پہیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اب میں نے یہاں پہ اس سٹیچ میں ڈال کے سنگل کریشہ کیا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ اس کی رائٹ سائٹ ہے پیٹرن مارا اس سائٹ پہ بن رہا ہے یہ دیکھیں تو اس کو میں اس ٹرو کو کمپلیٹ کرتی ہوں امیدہ آپ کو یہ سمجھ آئے ہوگی یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے رہو کمپلیٹ کی اب اس طریقے سے دیکھیں یہاں پہ ایسے ون ٹائم یہ دیکھیں ٹو ٹائم اسے یانوبر کیا اس طریقے سے اور فن سٹیچ میں ڈال کے یہ دیکھیں نیچے سے سٹیچ بھی لینی ہے ایسے کر کے یہ یہ دیکھیں تو یہاں سے میں نے اس کو لے کر سنگل کریشہ کیا اب یہاں پہ میں نے پھر ون چین لینی ہے تو دیکھیں اس ٹیچ میں ڈالا سنگل کریشہ کیا نیکس میں ڈال کے سنگل کریشہ کیا پھر اگین سے سنگل کریشہ کیا اسی طرح سنگل کریشہ کرتے جانا ہے یہ دیکھیں یہاں پر اب اس ٹیچ میں ڈال کے میں نے یہ دیکھیں ایسے سنگل کریشہ کیا اس ٹیچ میں ڈالا یہ دیکھیں اس طریقے سے دبل کریشہ کیا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے یہاں سے بھی میں نے لیا یہاں پر سنگل کریشہ یہ دیکھئے اس ٹیچ میں نہیں لینا نیکس ٹیچ سے میں نے ٹو ٹائم ڈبل کریشہ کرنا ہے یہ دیکھئے یہاں پہ وقت کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کروں یہ سٹیچ میں میں نے ٹو ٹائم ڈبل کریشہ لیا نیکس ٹیچ میں ڈالنا ہے یہاں پر یہاں پر نہیں یہاں پر ڈالنا ہے ٹو ٹائم ڈبل کریشہ کرنا ہے اس سٹیچ میں ڈالا یہاں پہ بھی ٹو ٹائم ڈبل کریشیا کیا تو اپنی اس رو کو بھی میں نے اب ایسے کمپلیٹ کرنا ہے تو یہ دکھئے میں نے اسی رو کو ٹو رو کی سٹیچز کو اپلائے کرتے ہوئے کورنر تک اپنی سٹیچز کو کمپلیٹ کر کے سائز کمپلیٹ کیا یہ دکھئے اس طریقے سے تھوڑی سی یون کو رکھ کے کٹ کرنا ہے اب اس سے میں اپنی کیپ کے سائٹ کو سٹیچ کروں گی نیڈل کے ہلپ سے تو یہ دکھئے کیپ کی مہیرمنٹ میں نے جیسے لی تھی آپ کو دیکھائی ہے ویڈیو کے سٹارٹ میں تو اب میں اسے نیڈل کے ہلپ سے سٹیچنگ کرتی ہوں پیٹرن میرا ٹو لائنز کا تھا جو میں نے آپ کو کر کے دکھایا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو سمجھنا ہی ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ بلکل کورنر سے میں نے لینا ہے ایسے نیڈل کے ہلپ سے میں نے اس کے سٹیچنگ کرنی ہے یہ دیکھئے ہر سٹیچ میں میں نے ڈالنا ہے تاکہ میرا ورک ایکول رہے دیکھئے اس طریقے سے ہر سٹیچ کے ساتھ سٹیچ کو ملاتے ہوئے میں نے سٹیچنگ کرنی ہے اس کے علاوہ بھی میں نے اپنے چینل پہ ایک اور کیاپ پیٹرن ڈالا ہے جو بہت ہی پسند کیا گیا تھا تو آپ میری اس کیاپ کی ویڈیو بھی جا کے ضرور دیکھئے گا بوجھ کیجئے گا امید ہے آپ کو میرا وہ بھی گف پیٹرن بہت زیادہ اچھا لگے گا میری زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ کیاپ اور گلپس کی جو میرے پیٹرن ہوتے ہیں خاص طور پر میں ان کو گف ہی بناوں تاکہ اس میں ہوا نہ گزرے اس لئے میرے ذرا تھوڑے بہت ہی گف قسم کے پیٹرن ہوتے ہیں جو میں سردیو کے کوڈنگ ہی مناتی ہوں اس کیاپ پیٹرن میں بھی اسی طرح کی میں نے سٹار سٹیچ کا اپلائی کیا ہے سٹار سٹیچ تو میں نے اس کیاپ میں رکھا ہے اس میں جو سٹیچنگ کا میں نے یوز کیا وہ بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے آپ دیکھیں گے تو امید آپ کو وہ بھی پسند آئے گا آپ نے مست اس ویڈیو کو وچ کرنا ہے امید ہے کہ وہ بھی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی میری ویڈیو اس کا لنک میں اینڈ سکرین پہ دے دوں گی آپ نے ضرور دیکھنا ہے اس کو تو یہ دیکھیں اس روکوں میں نے لائن کو اسی طریقے سے سٹیچنگ کے ساتھ کمپلیٹ کیا یہ دیکھیں کوائلٹی کے ساتھ میں نے اس کی سٹیچنگ کی ہے ایکسٹرہ یون کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ سٹیچنگ کے دوران اس کو ہم کسی بھی طرح کر کے کور کریں یہ دیکھیں اور نیڈل کے ہیڈ سے اپنی یون کو پکا کرتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے تو یہ دیکھیں اپنی یون کو کھٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں ویورزیس کی رائٹ سائٹ ہے اب میں نے اپنے ورک کو ٹنگ کر لیا ہے یہ دیکھیں دیکھنے میں میرا ورک کتنا گف لگ رہا ہے لگتا ہی نہیں کہ اس میں سے ہواکروس ہوگی اب ہم اس کے ہیڈ کی اوپر والی سیڈ کی سٹیچنگ کریں گے تو اس طریقے سے میں نے کس طریقے سے اپنے ورک کو لک دینی ہے تو یہ دیکھیں نیڈلز کی ہیلپ سے میں نے اپنی سٹیچنگ سٹارٹ کی یہاں سے یہ دیکھیں اس طریقے سے لیتے ہوئے پیٹرین کے بھیج میں سے میں نے یہ دیکھیں اس طریقے سے اپنا ورک لینا ہے سٹیچنگ لینی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے یون کو ٹائٹ کرتے ہوئے آگے جو بڑھنا ہے یہ دیکھیں ایک دو سٹیچز لینی ہے اور آگے پڑھتے جانا ہے اور پیچھے سے میں نے اپنے یون کو کھیچ کے ورک کو اپنے ٹائٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے پیچھے سے اپنے ورک ہم ٹائٹ کریں گے اور آگے سے یون کی مدد سے سٹیچنگ کرتے ہوئے اس راون کو کمپلیٹ کریں گے یہ دیکھیں جب آپ کیا بنائیں گے تو آپ کو سمجھا جائے کہ زیادہ ڈیفکل پیٹ رہا نہیں ہے جس سٹیچز کو آپ نے انڈرسٹین کرنا ہے کہ میں نے کتنی سٹیچز کی طریقے سے لی ہیں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو اپنے ورک کو کمپلیٹ کیا اب یہ جو بیچ میں آپ کو تھوڑا سا اس کے یہ جب آپ کو سپیس نظر آرہا ہے اس کو بھی ہم نیڈل کی مدد سے سٹیچنگ کر کے کمپلیٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے تو یہ دیکھیں ادھر سے اس طریقے سے ہم نے نیڈل کی ہیسے ہول کو کمپلیٹ کرنا ہے یہ دیکھئے سٹیچنگ اسی طریقے سے لینی ہے تو آپ کو کوئی بھی کیپ رکھیں جس سائز کا آپ کا بیپی ہے میئرمنٹ کر کے اسی طریقے سے جس طرح میری ویڈیو کے سٹارٹ پر آپ کو بتایا ہے آپ بھی سائز کے مطابق خود ہی کیپ ریڈی کر سکتی ہیں آپ کو میئرمنٹ کا کوئی بھی ایشو نہیں ہوگا نہیں تو اگر بیپی آپ کے پاس ہے تو بھی آپ اس کو سائز کے ناپ کر بنا سکتی ہیں کیونکہ ہر بچے کا سائز چھوٹا بڑا ہوتا ہے ضروری نئے ویڈیوز میں بتایا جانے والی سٹیچز سیم ہی ہو اس لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ چیز اچھی بنے ایک بنے تو اس کے لئے آپ بیپی کا ناپ لے لیا کریں جیسے کہ میں آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں لینے کا طریقہ اپتایا اب یہاں پہ اس کے ایچ پر میں نے پومپوم لگانا ہے یہ دیکھئے جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے میں نے اپنی ایک پریویس ویڈیو میں پومپوم بنا کے دکھایا ہے تو آپ مہا سے جا کے وہ ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے ایسے نیڈل کی ہلپ سے یہ دیکھئے اس کو اس طریقے سے لینا ہے اور کورنر پر لے کے جانا ہے ایسے یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم نے اس کو تھوڑا سا سٹیچ کر کے پکا کرنا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے اس کی فنشنگ کا بھی جانا لکھنا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے تو یہ دیکھئے اس طریقے سے اس کی سٹیچنگ کرنی ہے ورک کی سمجھا رہی ہوگی یہ دیکھئے اب ادھر سے ہم نے اپنے ورک کو اس طریقے سے پکا کرنا ہے نیڈل کی ہلپ سے تو یہ دیکھئے اس طریقے سے کرتے ہوگے ہم نے اپنے یہاں سے ان کو کٹ کرنا ہے اب جو بھی آپ کو یہاں سے سائز میں تھوڑی سی چھوٹا بڑا لگے گا آپ نے یہاں سے فنشنگ کرنی ہے اس طریقے سے پکڑنا ہے اور چیزر کی ہاتھ سے اس در سے کٹنگ کر کے اسے اکول کر لینا ہے تو یہ دیکھئے پوم پوم کا پیٹرن لگیا ہے یہ اس طریقے سے اب میں نے یہاں پر یہ دیکھئے اس طریقے سے فنشنگ لانی ہے اپنی ہٹ کی فرنٹ سائٹ پر تو اس لئے میں نے یہاں پر کرنا ہے فنشنگ کے لیے سنگل کروشیا تو اس کے لیے میں نے سلپ نوٹ لی تو یہ دیکھئے اس طریقے سے میں نے سلپ نوٹ لینی ہے اب یہاں سے میں نے اپنے ورک کو یہاں سے ٹیچ کیا ون چین لی نیکس سٹیچ پر گئے ون سنگل کروشیا نیکس میں گئے ون ٹیم سنگل کروشیا اگین نیکس میں گئے ون ٹیم سنگل کروشیا کیا تو یہ دیکھئے اس طریقے سے کرتے ہوئے ہر سٹیچ میں جانا ہے اور ون ٹیم سنگل کروشیا کرنا ہے اسے ہمارے ورک میں فینشنگ آئے گی یہاں پر بھی کرنے کے لیے کوئی خاص ٹیفکلٹ ورک نہیں ہے جس سب میں میں نے سنگل کروشیا کیا ہے ساتھ ساتھ میں نے اپنی یون کو بھی کور کرنا ہے تو وہ آپ دیکھیں کسیری کیسے کرنا ہے اب میں نے یہاں پہ بھی سنگل کروشیا کیا ہر سٹیچ میں جسٹ میں نے سنگل کروشیا کیا ساتھ میں نے سنگل کروشیا کیا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے کرتے ہوئے ہر سٹیچ پہ میں نے سنگل کروشیا کرنا ہے سنگل کروشیا کی روہ کو میں نے اسی طریقے سے کمپلیٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے اس روہ کو درہا کمپلیٹ کیا اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ سٹیچ لی اور ون چین لے کر میں نے یہاں سے اپنے ورک کو فنش کیا کٹ کیا تو دیکھیں خوبصورے سنٹا کلوس میں نے اس طریقے سے براؤن کلر پہ لگایا تو یہ آج کا آپ کو میرا کرسمس کا پیٹرن کیسا لگا کیا پیٹرن آپ نے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے یہ دیکھیں تو چلتے سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں پیارے سے کمنٹ پاس کرتے ہیں ملتے ہو کسی اچھی سی ویڈیو میں نیکسٹ کونٹینٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ گوڑ بلیس یو ہیپی کرسمنس